اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے بہتر ٹائم ہو گیا ہے آپ سب سے بات نہیں ہوئی لیکن ذہن میں میرے ضرور رہتے ہیں جو سب میسج لکھتے ہیں یا جو بھی دیکھتے ہیں یا کبھی بھی جو لکھتے رہے ہیں پاکستان میں ہوں جیسے کہ کچھ ٹائم اب تو انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد واپس اسٹریلیا چلے جائیں گے تو ایسے ہی تھا وہاں پہ ہولیڈیز تھیں جیسے بچوں کی اور کچھ میں نے گھر چینج کیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ کافی زیادہ کام گرہ رہا تو اس بار ہم پاکستان آگئے جیسے سب فیملیز آتی ہیں لیکن کچھ لوگ بہت سالوں بعد آتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ اتنے سالوں میں کیا چینجنگ آئی ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم صرف سکون کے لیے آتے ہیں فسائلٹیز تو وہاں پر بہت زیادہ ہیں فسائلٹیز ہی ہیں فیملی تو بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پر اگر فیملی ہیں تو ان کے پاس پہلے کی طرح ٹائم نہیں ہے ذمہ داری ان پر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر کوئی اپنے بچوں میں بیزی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے مہنگائی ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سب کوشش کرتے ہیں ہر کوئی اپنی لائف میں بیزی ہے آپ کو خود اپنے اہلیے سکون دیکھنے خوشی دیکھنی ہے اگر ہم کہیں کہ ہم اس جگہ پہ چلے جائیں ہمیں وہاں ایسے ہے بے شک جگہ چینج کرنے سے بہت اثر پڑتا ہے لیکن خود ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی خود کوشش کرنی ہوگی ہم کسی سے بہت زیادہ امید نہیں رکھ سکتے ابھی ہمارا ٹائم ہے لاہور کا لاہور فیصلہ باد ایسے ہی چکر لگتا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فیملی ماشاءاللہ سب ساتھ ہیں لیکن جو ویڈیو پہ جو آتے ہیں جتنا بنا لیتے ہیں وہ میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں تو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ بچوں کا بڑا اچھا ٹائم جا رہا ہے جیسے کہ بے شک یہاں پہ اس طرح سے فسائلٹیز نہیں ہیں یا کبھی گیس چلی جاتی ہے ملک اگر پیور نہیں ہے یا ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں لیکن اگر ہم بہت زیادہ چیزیں یہ سوچیں گے تو وہ نہیں رہ سکتے اور اگر کوئی پندرہ بیس سال وہاں پہ رہ لے اور وہ ظاہری سے بات ہے اپنے بچوں میں اس کو عادت ہو جائے گی لیکن پھر ان کا یہاں پر آ کر رہنا پاکستان میں بہت حد تک مشکل ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنے بچوں کے سکول سے یوسٹو ہو جاتا ہے اپنی طبیعت سے کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ ہم کسی سے بات ہی اتنی نہیں کرتے ہر کوئی اپنے کام میں بیزی رہتا ہے کلوتز کی بھی اگر کوئی شاپنگ ہو تو کسی نے کوئی مشورہ نہیں دینا ہوتا اپنا کام خراب ہے یا صحیح ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ تیمارداری بھی کرنی ہو تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ لوگ بیمار ہیں ان کے گھر چلے جائیں مطلب کہ یہاں پر ریفرنس بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ میرے بچے کافی چیزوں کو میں نوٹس کر رہے تھے کہ ماما یہاں پر سب ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں راؤنڈ میں وہاں پر تو نیبر میں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ماشاءاللہ بہت observe کرتے ہیں اگر آیا جائے تو ضرور پرنس صرف کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی رور سے اٹیچ رہ سکیں بلکل آپ سب کی طرح میں بھی صرف کوشش کر سکتی ہوں لیکن میں غرور نہیں کر سکتی کہ ہاں میں نے یہ چیز کی ہے یا میں کروں گی اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ اللہ پاک ان سے بچائے ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ واقعہ صحیح طرح سے یاد نہیں آرہا لیکن جتنا ہے باقی ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہو تو ضرور بتائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی تو اولاد صحیح نہیں نکلی آپ تو اتنے نیک تھے آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا یا خاندانی ایسے ہیں جیسے ہم کسی کے بچے کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں تو وہ لفظ پیرنٹس کے لئے بہت شرمنگی کا باعث ہوتے ہیں ایسے کسی کے بچے اگر کوئی بری عادت میں ہیں اور ان کو ہم ایسے دیکھیں اور ان کو ہم کہہ دیں وہ چیز اچھی نہیں ہوتی تو وہ واقعہ میں شاید ان کے بیٹے تھے اللہ پاک نے ہدایت نہیں دی ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں مجھے جتنی سمجھ ہے میں اس حساب سے بات کر سکتی ہوں ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ ٹھیک نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے بے شک کسی کا ایک کمنٹ بھی ہو کہ انہیں یہ چیز اچھی لگی ہے تو میں ضرور پڑھتی ہوں سب کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں ابھی ہمارا جو ٹریول تھا یہ تقریباً اب تو موٹروے بن گئے ہیں اور ٹریول بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے پہلے کی طرح کوئی ایسے مشکل نہیں رہا لیکن بڑا مزہ آتا ہے اور وہاں پر جو موٹروے ہیں یا وہاں ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں آسٹریلیا نیشنل پارک آپ چلے جائیں یا لونہ پارک چلے جائیں لیکن یہاں پر بڑی اچھی فیلنگز ہیں آپ پیسے بے شک جتنے بھی لگاتے ہیں کم ظاہری سے بات ہے آپ کے لگتے ہیں بے مہنگائی ہے اگر اس حساب سے تو سیم ہی ہوگا جیسے یہاں پر یہ ہم امپوریم میں ہیں لاہور میں اور یہ میں ان سے ایسے اکثر وغیرہ پوچھ رہی تھی اور باڈی سپری سارا لیکن میں نے یہاں سے ابھی لیا کچھ بھی نہیں ہے جیسے اکثر ہوتے ہیں ویڈیو میں کہ آپ یہ سوٹ دیکھ رہی ہیں تو بہت زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ آپ ونڈو شوپنگ کہلیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ہم لے رہے ہیں یہ سوٹ ہے یہ میں نے لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ماریا بی سے لون کا اور اب لون جیسے سٹارٹ ہو گئی ہے اور ونٹر جو ہے سب جگہ پہ بڑی اچھی پرائز پہ ہیں جیسے کوئی کلوٹس کا کام کرتا ہے یا کوئی سینڈ کرتا ہے کسی کو میں دیکھ رہی تھی کیونکہ میری سسٹر کے کام یہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ سٹاک کے حساب سے منگواتے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ بیزی کام ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے کپڑے ہیں اتنے اچھے کپڑے منگواتے ہیں میں خود دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو مجھے یہ ایک ہی پیس تھا کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی ایسے سلیکٹڈ ہوتی ہیں اور مجھے لون کا یہ بڑا اچھا لگا اس میں شرٹ اور دوبٹہ کرنکل شفون ہے کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ دوبٹے جیسے شفون اور سلک کے آئے ہیں لیکن کرنکل شفون کا جو دوبٹہ ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ شاپ ہے اقبال ٹاؤن لاہور میں اور یہ اب بھی کا سٹاک نہیں ہے یہ کچھ سوٹ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ہر یئر کے سلیکٹڈ سوٹ ہوتے ہیں اور یہ ففٹی پرسنٹ آف پہ تھا تقریبا فائیو اینہ ہاف سے تقریبا نیرلی ٹونٹی سیون ہنڈرڈ تک یہ تھری پیس مجھے بہت اچھا ملا تھا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم ہم نے ایکسپینسیو سوٹ لیں تو ہی اچھا ہوگا ویسے بھی اب نارمل تھری تک باہر سے آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد یہ ہم آئے ہیں چانتنی چوک بفٹی ان کا ہے لاہور میں یہ اتنی زیادہ کھانے کی یہاں پہ ورائٹی ہے کہ اگر ہم کسی کو نوائٹڈ کریں یا اگر ہم خود بھی آئیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے اچھا رہا یہاں پہ کھانا اور ان کی سویٹ بڑی اچھی لگی مجھے یہ بیبوسر شاید ایسے کچھ نام تھا صحیح طرح سے مجھے کہنا نہیں آ رہا ہوگا شاید لیبنی سویٹ تھی یہ اور پھر لیٹ اتنا کام کر کے گلوریا جین کیپچینو جیسے کہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ نے چائے نہیں پی یا آپ نے کافی نہیں پی تو کافی ٹائم ہو گیا تھا سم ٹائم اتنی زیادہ یوز ٹو رہنے کے بعد کام کرنے میں کیپچینو کی تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے یا کافی کی کہ لیں تو گھر میں ہوں تو کبھی لے لیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی عادت ایسی ہے کہ میں نے لینا ہی ہر حال میں ہے ایسا بالکل نہیں ہے چیزیں صرف یہ ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ ہماری جو اس میں ہم یوز ٹو نہ ہوں کہیں بھی ہوں کسی چیزوں میں کیونکہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے کبھی ہیں جو اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر ویڈیو میں صرف دکھانے کے لیے ہے جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خود بڑا ہوتا ہے حالانکہ اس بار میں اس حساب سے روٹین سے ویڈیو نہیں بنا سکی کافی زیادہ ایک تو ونٹر اور دوسرا پھر ایسے گھر میں کوئی آ گیا پھر بھی مجھے ہوتا تھا کہ میں کہیں ہوں تو میں ضرور اس کو میں ویڈیو بنا سکوں ابھی بھی امپوریم میں فوڈ کورٹ کے سامنے یہ ہم آئے ہیں فروٹ شاپ کے پاس وہاں سے میں نے کچھ بچوں کے لیے ایسے لولیز لیے رستے میں واپسی کے لیے لیے بنانا بریڈ اور ساتھ میں ہے کیپچینو ٹائم یہ بھی انشاءاللہ بڑی جلدی گزر جائے گا اللہ کے حکم سے اس کو بھی بہت زیادہ مس کیا جائے گا اس ٹائم کو لیکن یہ بہت اچھے لمحے ہیں کچھ بھی بشک آپ ایک نارمل مارکٹ میں بھی جا رہے ہو تو اس کو بہت مس کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ باہر کے کنٹری میں رہ کر جہاں سے بھی ہیں سب مس کرتے ہیں اس لیے میں ان سب کی فیلنگز یہاں رہ کر بہت اچھی طرح سے فیل کر سکتی ہوں آپ سب نے اپنے کنٹری کے ساتھ لکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی